ایک اور جہاں ڈلی کا حال زیریلی گیس چمبر بننے سے بیحال ہے تو وہیں دوسری طرف یمناک کی استطیقی بھی بہت بتر ہوتی جا رہی ہے یمنا پر چھٹ ماہ پر کھلی کر آدنیتی ہوئی اور اس کی صفائی کے لیے عاروب پر تیروب کا دور بھی جاری رہا لیکن یمناک کی حالات میں جس کے ذرا سب اس ادھار نہیں دیکھنے کو ملا ہے جاکہ موٹی پارت کی وجہ سے یمنا نظر نہیں آ رہی ہے دیش کی رازہ نے دلی کے انتیم چھوڑ یعنی کالندیکنچ گھاٹ پر یمنا کی پردوشن کی تصویریں ہم نے آپ کو بیتے کئی دنوں سے دکھا اب چھٹ کا تیوہار بھی بیچ چکا ہے پوروانچل کا سب سے مہتوپون تیوہار اور وہ لوگوں نے یمنا کے اسی جھاگ میں منایا ہے یمنا پر راجنیتی بیتے کئی دنوں سے ہوئی ہے لیکن یمنا کے سٹی جس کی تس بنی ہوئی ہے چھٹ کا تیوہار ہو چکا ہے لیکن اگر آپ یمنا کے پردوشن کو دیکھیں تو یہ دیکھ کر در لگتا ہے اس پانی میں صرف اور صرف جھاگ نظر آتا ہے آپ دور دور تک جہاں تک یمنا کو دیکھنے کی کوشش کریں آپ کو صرف اور صرف یہ سفید موٹی جھاگ کی پرت نظر آئے گی اور یہ ہے انڈسٹریل ویسٹ یعنی اس پانی میں جتنا بھی کیامیکل چھوڑا جاتا ہے انڈسٹریل ویسٹ چھوڑا جاتا ہے وہ یہاں پر جھاگ کا روپ لے لیتا ہے اس پانی میں تمام وہ کیامیکل ہیں جس کو چھوڑ لینے سے آپ کے سکن پر ریشز ہو سکتے ہیں آپ بیمار ہو سکتے ہیں اگر اس پانی کو پی لیا جائے تو شریر کے اندر کے جو آرگنز ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں تمام ریسرچ تمام نئی ریپورٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس پانی میں مل کی ماترہ بہت زیادہ موجود ہے اور آکسیزن تو یہاں ہے ہی نہیں جب آپ دور دور تک ایک بار دیکھئے آپ کو صرف اور صرف سفید چھاگ کی موٹی پرت نظر آئے گی یہاں پر بدبو اتنی زیادہ آتی ہے کہ کچھ منٹ کھڑے ہو پانا بھی مشکل ہے لیکن دلی میں یمنا ایک ماترہ ندی ہے جیون دائنی یمنا جو سے دلی کی پہچان تھی اس کا دم تو گھٹ رہا ہے لیکن یہ آسطھا کی پرتیق ہے یہی وجہ ہے کہ چاہے بات کالندی کنچ گھاٹ کی ہو یا ایٹیو گھاٹ کی ہو لوگ پوچھا پٹ کرنے روزانہ یمنا کنارے پہنچ جاتے ہیں اور یہ تصویریں ہم نے چھٹ کے دوران بھی دیکھی تھی ایک اور جہاں